اسلام علیکم دیسی ڈیپ سپانی کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا نسکہ ان بھائیوں کے لیے ہے ان لڑکوں کے لیے جنہیں نے بہت زیادہ موشت ذنی کیا ہاتھ کا استعمال کر کر کے اپنی طاقت بلکل ختم کر لیا ذکر کی رگیں پٹھے بلکل کمزور ہو گئے ایک طرف کو ٹھیڑا ہو گیا پوری طرح سے سکتی نہیں پکڑتا نیلی نیلی رگیں ابری ہوئی ہیں لمبائی بھی بس چار یا پانچ انچ تاکہ تو آپ کے ان تمام مسائل کے حال کے لیے آج آپ کو ایک لیپ بتاؤں گا آپ کے گھر کے کچن میں موجود چیزوں سے یہ نسکہ آپ تیار کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جھوڑ رکستہ کے دیسی ڈیپ سپانٹ چینل کو سبسکرائب پہ لیں اور ساتھ بیل ایک ان پر بھی کلک کر لیں اس میں سب سے پہلے آپ نے دارچینی لینی ہے اس کو پیس کر اس کا آپ نے پاوڈر بنا لینا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے سادہ پانی اب کرنا کیا کہ کسی کاپ یا پیالی میں ایک چمچ پیسیو دارچینی کا ڈال کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو مکس کریں پانی تھوڑا سا ڈالیں تاکہ یہ گاڑا سا لیپ بن جائے اب رات سونے سے پہلے یہ لیپ آپ نے اپنے ذکر کے اوپر لگا دینا اور اوپر کوئی کپڑا آپ نے باندھنا ہے تاکہ رگوں پٹھوں کو اچھے طریقے سے گرمائش ملے صبح اٹھ کر کپڑا کھول کر ذکر کو نیم گرم پانی سے آپ دھولیں داس دین روزانہ لگاتر آپ نے یہ عمل کرنا اگر اس دوران دانیں نکلیں تو پریشان نہیں ہونا آپ یہ لیپ لگانا چھوڑ دیں اور ذکر پر کسی بھی تیز یا گی کی مالش کریں یہ نسخہ رگوں پٹھوں میں جان ڈال کر ذکر کی لمبائی مٹائی اور سکتی بڑھاتا ہے رگوں میں خون کی روانگی درست کرتا ہے جس سے ذکر خود بخود سکتی اور لمبائی پکڑنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں